بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزالای پاکستان کے ساتھ ابھی ہم گجرانوالا شہر میں ہیں اور شیفپورا موڑ مین چوک ہے یہاں پہ کھڑے ہیں سب سے پہلے تو ناظرین یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سموک جو ہے اس کا راج ہونا شروع ہو گیا ہے جو ہی یہ نومبر کا مہینہ اینڈ میں اور اگلے دسمبر میں آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سموک میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا ابھی دیکھیں کہ مطلع جو انا وہ کس طرح سے جو انا وہ عبرالود ہے سموک ہے بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور اس موسم کے جب تک ابھی بارش مزید نہیں ہوتی تو یہ میٹوپلیٹن کارپیشن گجرانوالا ہے تو یہ موسم جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا یہاں کھڑے ہونے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ سامنے ایک بینر لگا ہوا ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا نزدیک جاؤں گا وہ دکھاؤں گا کہ یہ ماربول اسوسییشن کے چیرمینہ میاں گلزار تو ان کی طرف سے یہ لگایا گیا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ بینر کے نزدیک جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے اور وہ کیا کہنا جا رہے ہیں لیکن یہ صبح صبح جو ہے وہ سب لوگ اپنے کام کاج کی طرف دکانوں کی طرف آفیس کی طرف اور یہ ایک دودھی ہے دودھ جو ہے وہ بیچنے جا رہا ہے تو یہ بینر ہے یہاں پہ بجلی کے بلوں میں اوور بلنگ کرنا پاکستانی قوم کے ساتھ جرم ہے وابدہ ملازمین کو سزا دی جائے یہ بجلی کے اوور بلوں کی اس میں جو نا وہ کہا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو اوور بلنگ ہو رہی ہے بجلی کے بلوں میں اس کو جو نا وہ کیا جائے تو ہمارے ساتھ ایک بھئی بھی موجود ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں کی حوالے سے کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم یہ سارے بجلی کے بلوں کے حوالے میں اصل میں جو مزہور طبق ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے دھرکے خراجات پورے نہیں ہو رہے بجلی کے بل کان سے دیں اور بہت مسئلے آتے ہیں اگر کچولہ چلتا نہیں ہے تو بجلی کے بل کان سے بھی عمل ہو بہت زیادہ پسندت ہے اس معاملات پر ایک تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں بجلی کے بلوں میں بجلی کی یونٹ بھی یونٹ قیمت بڑھ گئی ہے اور اوپر سے اوور پیٹنگ کر کے اس کا اور زیادہ وہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ بوجھ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں کہ ہم لوگ دے نہیں سکتے اور بجلی کے بل میں اور گھر کے خراجات میں یہی چیزیں مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور حکومت سے اپیل ہے کے لئے ہمارے لئے کچھ سوچیں اور عوام کے لئے کوئی تعاون کریں کہ یار یہ ہم نے کیا ہے آپ کے لئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بجلی کے جو بل آرہے ہیں اور اوور پیٹنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے الحمدللہ آپ کیا کہیں کوئی بولنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل مر چکے ہیں سمجھ لی مطلب وہ پہلے ایک تو بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اوپر سے اوور پیٹنگ ہو رہا ہے ایسے جیسے بلکل آپ پوچھ رہے جی بات ہی نہیں ہے ہم مل چکے بلکل اور جو کرایا کا مکان میں ہے وہ تو بلکل ہی چندہ لاس ہے وہ کرایا بے گا یا کھٹے پورے کرے گا یا روڈیب کھائے گا کوئی راستہ نہیں ہے بلکل تھی بہت شکریہ جی آپ بتائیں جی بجلی کے بلوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کام چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں تو رکشہ پہ دہاڑی نکلتی ہے اور کارکا دہاڑی پہ چلاتے ہیں چھا سو پہ دہاڑی دیتے ہیں چار پانچ سو اپنا لے دے خرچہ پورا نہیں ہو رہا یہ ساملی گمجی آپ چانگھڑی چلاتے ہیں تو کیا سین چل رہا ہے کچھ خرچے پورے ہو رہے ہیں بھائی بہت مشکل ہو گیا کام اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بہت مشکل ہو گیا جو بھی اوپری سطح پر ہوتا ہے وہ سب عوام پہ ہی پڑتا ہے بے رزیز زیادہ آ رہے ہیں کچھ خرچے جی رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں وہ بھیل ہے ان سے کچھ عوام کے بارے میں سوچھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو سیاسی سیچیشن چل رہی ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا مجھے لگتا نہیں ہے جو وہ اپس میں لڑ رہے ہیں خوام کے بارے نہیں سوچھ رہے ہیں مہنگائی اوپری جا رہی ہے وہ خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں بہت شکریہ جی ہر ایک کا ابھی یہ تھیر میں بینر کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے لگا ہو ہے ہر ایک کا یہی جو ہے وہ چل رہا ہے کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی ہے بجلی کے بلوں میں جو ازافہ ہوا ہے اور اوپر سے اوبر بلنگ یہ تو عام آدمی کے اوپر جو ہونا وہ ظلم ہے تھانکیو سو مچ ایس لائیس سے اجازت دیجئے اللہ حافظ